نمشکر ساتھیوں میں نشان سنگھ پرطاب کلاسز کے یوٹیوب جینل پر آپ کا سواگت کرتا ہوں جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے بھی ہم اس یوٹیوب جینل پر آپ کو ریجنگ کی سیریز کروانے ہیں ریجنگ کی سیریز کے اندر ہم نے آج تک تین یا چار ٹوپک کمپلیٹ کر لیے تھے آج ہمارا پانچوان ٹوپک پانچوان ٹوپک رہے گا آج ہمارا سیریز کا ٹھیک ہے کس کا ٹوپک رہے گا آج ہم ٹوپک کریں گے سیریز کا تو سیریز کا ٹوپک کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ایک باتیں بتا دیتا ہوں سیریز کے ٹوپک کو اگر آپ صحیح ڈنگ سے کرتے ہو تو آپ کسی بھی کمپیٹیشن ایکجام کے اندر بیٹھ جانا اگر آپ کے کمپیٹیشن ایکجام کے اندر پچاس کیسٹن ریجنگ کی دے رکھے ہیں تو کم سے کم بیس یا بائیس پرسن آپ کو اس ٹوپک سے مل جائیں گے بین بین طریقے سے ٹھیک ہے تو آج ان کی ٹائپ جانیں گے آج کچھ بیسک بیسک باتیں کریں گے میں آپ کو بیسک بیسک کونسیپٹ بتاؤں گا تو کیا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کو کرنا ہے سب سے پہلے دیکھ لینا اے باجیہ سنکھیا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کتنے برکار سے کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کو کیا جاتا ہے اے باجیہ سنکھیا سے آپ کو ٹائپ بتاؤں گا سب سے پہلے اس کی ٹائپ ہوتی ہے اے باجیہ سنکھیا کی اے باجیہ سنکھیا کی ٹائپ ہوتی ہے اے باجیہ سنکھیاں کونسی ہوتی ہے اے باجیہ سنکھیاں وہ ہوتی ہے ایسی سنکھیاں جن کے اندر یا تو اس سنکھیاں کا خود کا اور یا ایک کا باغ پورا پورا جائے وہ سنکھیاں ہوتی ہیں اے باجیہ سنکھیاں اے باجیہ سنکھیاں کے اوپر آپ سے سرینی کے اندر کیسٹن پوچھ سکتا ہے تو سب سے پہلے دیکھ لینا اے باجہ سنکھیاں کون کون سی ہوتی ہے اے باجہ سنکھیاں لکھ لینا دو تین پانچ سات گیارہ تیرہ اور اس کے بعد میں ہو جائے گی سترہ اس کے بعد میں انیس اس کے بعد میں ہو جائے گی تیس تیس کے بعد میں ہو جائے گی آنتیس کے بعد میں ہو جائے گی آپ کی اے باجہ سنکھیاں اکتیس اکتیس کے بعد میں ہو جائے گی آپ کی سینٹیس کے بعد میں ہو جائے گی آپ کی پورٹی ون کے بعد میں پورٹی سیون ہو جائے گی آپ کو پچاس تک اے باجہ سنکھیں یاد کرنی ہے آپ دو سے لے کے یہاں تک اے باجہ سنکھیں اتنی یاد کر لینا اگر آپ کو سرینی کا ٹوپک اچھے ڈنگ سے کرنا ہے تو آپ کو پانچ چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کون خونسی ایک تو آپ کو اے باجہ سنکھیں ایک سے لے کے پچاس تک وہ سنکھیں ہوتی ہیں یا تو خود سے کٹے یا ایک سے کٹے وہ اے باجہ سنکھیں گے لاتی ہیں اداران کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو پچاس تک اے باجہ سنکھیں لکھا دی ہیں اگر پرسن آجائے ایک سے لے کے سو تک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے سو تک بھی آپ یاد کر سکتے ہو کیسے یاد کر سکتے ہو آپ کو صرف سنکھیں دیکھ کے وہ دیکھنا ہے کس کے پاڑے کے اندر تو نہیں آری جیسے کوئی بھی سنکھیں ہے ابھی آپ کو صرف اتنی پہچان کرنی ہے اے باجہ سنکھیں کونسی ہوتی ہیں جو سنکھیں یا تو خود سے کٹے یا ایک کے پاڑے سے کٹے سرینی کرم کے اندر پہلی ٹائپ کے اندر آپ کو پوچھا جائے گا اے باجہ سنکھیں کے اوپر ٹائپ اے باجہ سنکھیں کے اوپر پرسن پوچھے گا تو دو نمبر دیکھ لینا دو نمبر پرسن آپ کو کس سے پوچھے گا دو نمبر آپ کو پرسن پوچھے گا چینے سے میتھ کے اندر چینے ہوتے ہیں جیسے باگ کا جوڑ کا گناہ کا اور مائنس کا یہ چار چینے ہوتے ہیں ایک تو لکھ لینا پلس کا ایک مائنس کا ایک آپ لکھ لینا گناہ کا اور اس کے بعد میں ایک آ جائے گا باق کا ان کے اندر جیسے ابھی میں آپ کو ایک ادھارن کے لیے یہاں پر ایک بات بتا رہا ہوں جیسے آپ کو پلس کا دے رکھا ہے ادھارن کے لیے دو چار چھے آٹھ دس یہاں پر خالی ستان دے دے گا بھی یہاں پر خالی ستان کے ستان پر کونسی سنکھیا آئے جائے گی تو دیکھ لینا دو کے اندر دو پلس کیا چار ہو جائے گا چار کے اندر دو پلس کیا چھے ہو جائے گا چھے کے اندر دو پلس کیا آٹھ ہوگا آٹھ کے اندر دو پلس کیا دس ہوگا تو دس کے اندر جب دو پلس کریں گے تو یہاں پہ کیا آ جائے گا بارہ یہ تو تھا پلس کا ابھی اسی ٹائپ کے اندر آپ کو مائنس کا پوچھ سکتا ہے مائنس کا کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا دیکھ لینا جیسے یہاں پہ بیس لکھ دیا پھر یہاں پہ لکھ دیا پندرہ پھر یہاں پہ لکھ دیا 10 پھر آپ کو یہاں پہ خالیستان دے کے question mark دے دیا میں یہاں پہ کون سی سنکھیا آ جائے گی تو دیکھ لینا 20 میں سے اس نے 5 minus کیے تو 15 آ گیا پھر 15 میں سے اس نے 5 minus کیے تو 10 آ گیا پھر 10 میں سے جب 5 minus کرے گا تو اتر کتنا آ جائے گا ہمارا 5 اس type سے question آپ کو چنہ کے اوپر پوچھ سکتا ہے تیسری type آپ کو یہ کیسے پوچھ سکتا ہے گھنا کے اندر تیسری type آپ کو جیسے گھنا کے اندر دے دیا 3 3 کا 3 کے اندر اس نے گھنا کیا تو کتنا آ جائے گا 9 9 کا پھر 3 کے اندر کتنا گھنا کیا تو کتنا آ جائے گا 27 پھر آگے آپ کو blank خالیستان دے دے گا تو پھر یہاں پہ آپ کو پوچھے گا یہاں پہ کون سی سنکھیا آئے گی ٹھیک ہے تو آپ کو 3 کے اندر 3 کا گھنا کیا تو کتنا آ جائے گا 9 کے اندر 3 کا گھنا کیا تو کتنا آ جائے گا 27 27 کے اندر 3 کا گناہ کرنے پر جو سنکھیا آئے گی وہی اس کیوستن مارک کے اندر آئے گی اس کے بعد میں باری آ جاتی ہے باگ کی باگ کے اندر کیسے پرسن پوچھے گا آپ کو جیسے یہاں پہ دے دیا آپ کو 50 ٹھیک ہے 50 کے اندر کسی بھی سنکھیا کا باگ دیا جیسے ادارن کے لیے مان لیتے ہیں جیسے آپ کو یہاں پہ دے دیا 60 کے اندر پھر اس نے 2 کا باگ دیا تو کتنا آ جائے گا آگے یہاں پہ اس نے دے دیا 30 کے اندر 2 کا باگ دیا تو یہاں پہ آپ کو کیوستن مارک دے دیا دو سنکھیا دے کے تیسری سنکھیا پوچھ رہا ہے 60 سے کتنا ہو گیا 30 ابھی 30 کے اندر 2 کا باگ دیں گے تو یہاں پہ کونسی سنکھیا آ جائے گی یہاں پہ آ جائے گی 15 یہ تھا چینے کے اوپر اداری پرسن چینے میتھ کے جو اندر چینے ہوتے ہیں جیسے پلس مائنس جوڑ اور گٹاؤ چار چینے ہوتے ہیں پلس مائنس گنہ اور باگ کے ان کے اوپر آپ کو پرسن پوچھ سکتا ہے تو میں نے آپ کو تینوں ٹائپ بتا دی ہیں ابھی کس کس ٹائپ سے یہ پرسن پوچھے گا اس کے بعد میں تین نمبر جو باری آتی ہے وہ آتی ہے سم اور وسم سنکھیا کی تین نمبر پہ آپ کو یہ پوچھے گا سم اور وسم سنکھیا سم اور وسم سنکھیا آپ کو پہچان نہیں ہوتی ہے اداران کے لیے جیسے سم سنکھیا کا پوچھ لیا تو سم سنکھیا تو آپ کو سبی کو پتہ ہی ہے دو چار چھے آٹھ دس بارہ اتیادی اگر وسم کا پوچھ لیا تو وسم کا آپ کو پتہ ہے ایک تین پانچ سات یہ ہو جائیں گے آپ کے سم اور وسم پہ اداریت پرسن پہلا ہوگا اے باجہ سنکھیا کی اوپر اے باجہ سنکھیا میں نے آپ کو بتا دیا بھی جو سنکھیا یا تو خود سے کٹے یا ایک سے کٹے وہ اے باجہ سنکھیا ہی ہوگی آپ کو چیک کرنی ہوگی سب سے پہلے پراتھ مکتہ آپ کو اے باجہ سنکھیا کو دینی ہے اے باجہ سنکھیا سے حل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا دو نمبر پہ آپ کو چنہ پر دیکھنا ہے جو چنہ ہوتے ہیں میتھ کے اندر پلس مائنس گناہ اور باقے ان کے اوپر کیسچن ہے یا نہیں ہے تین نمبر پہ آپ کو چیک کرنا ہے سم اور وسم سنکھیا کے اوپر اور چار نمبر پہ جو سب سے ایمپورٹنٹ ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ورگ کی ٹھیک ہے تو میں آپ کو لکھاؤں گا ابھی ایک سے لے کے تیس تک ورگ جو آپ کو یاد کرنی ہوگی اگر یہ آپ کو ٹوپک چار نمبر ٹائپ اس کی ہو جائے گی ورگ کی ٹھیک ہے آپ کو دیکھ لینا اگر یہ ٹوپک اچھے سے یاد کرنا ہے تو آپ کو ایک سے لے کے تیس تک کم سے کم ورگ یاد ہونے چاہیے اور ایک سے لے کے بیس تک کم سے کم آپ کو گانی یاد ہونے چاہیے تو سب سے پہلے دیکھ لینا چار نمبر ٹائپ آپ کو ورگ کی پوچھے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو ورگ لکھا رہا ہوں ایک کا ایک دو کا چار دین کا نو چار کا سوڑا پانچ کا پچیس ٹائپ کا چھتیس سات کا انچاس آٹھ کا چونسٹھ نو کا ایک یاسی اور دس کا ہو جائے گا دو ٹھیک ہے اس کے بعد میں باری آتی ہے گیارہ کی گیارہ کا ہو جائے گا ایک سو اکیس بارہ کا ہو جائے گا ایک سو کیوماریس تیرہ کا ہو جائے گا ایک سو انہیتر چوڑھا کا ہو جائے گا ایک سو چھیانمے پاندرہ کا ہو جائے گا دو سو پچیس تولہ کا ہو جائے گا دو سو چھپن سترہ کا ہو جائے گا دو سو نوسس 18 کا ہو جائے گا 324 اور 19 کا ہو جائے گا 361 اور 20 کا ہو جائے گا 400 اس کے بعد میں باری آتی ہے 21 21 کا ہو جائے گا 441 22 کا ہو جائے گا 44 22 کا ہو جائے گا 44 23 کا آپ کا کیا ہو جائے گا 23 کا ہو جائے گا 539 24 کا ہو جائے گا 576 25 کا ہو جائے گا 625 26 کا ہو جائے گا 676 27 کا ہو جائے گا 729 اور 28 کا آپ کا ہو جائے گا ورگ 764 اور 29 کا ہو جائے گا آپ کا 841 اور 30 کا ہو جائے گا آپ کا یہ تھے دوستو 1 سے لے کے 30 تک ورگ جو کہ آپ کو سرینی کا اگر آپ کو ٹوپک سیکھنا ہے تو 1 سے لے کے 30 تک آپ کو ورگ یاد ہونے ہی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں 5 نمبر کی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ ہوگی آپ کی گن کی 5 نمبر کی ٹائپ آپ دیکھیں گے ابھی ٹائپ نمبر 5 گن پر ادارید پرسن پوچھتا ہے 1 سے لے کے 20 تک آپ کو گنیاد ہونے چاہیے میں آپ کو پہلے بودھ رہا ہوں جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں تو دیکھ لینا 1 کا ہو جائے گا 1 2 کا ہو جائے گا 8 3 کا ہو جائے گا 27 4 کا ہو جائے گا 64 5 کا ہو جائے گا 125 6 کا ہو جائے گا 100 سوری 6 کا ہو جائے گا 200 5 7 کا ہو جائے گا 343 8 کا ہو جائے گا 512 9 کا ہو جائے گا 729 اور 10 کا ہو جائے گا 1000 ٹھیک ہے اس کے بعد میں باری آتی ہے 11 کی تو 11 کا ہو جائے گا 1331 12 کا ہو جائے گا 1728 13 کا ہو جائے گا 27 ستارن میں اس کے بعد میں باری آتی ہے 14 کی 14 کا ہو جائے گا 27 24 40 کے بعد میں باری آتی ہے 15 کی 15 کا ہو جائے گا آپ کا 33 75 پھر باری آتی ہے 16 کی 16 کا آپ کا ہو جائے گا 4096 پھر باری آتی ہے 17 کی 17 کا آپ کا ہو جائے گا 49 13 پھر باری آتی ہے 18 کی 18 کا آپ کا ہو جائے گا اٹھاون سو بارہ پھر باری آتی ہے انیس کی انیس کا آپ کا ہو جائے گا اڈھ سٹھ اڈھ سٹھ اور سٹھ اور پھر باری آتی ہے آپ کی بیس کی تو بیس کا کتنا ہو جائے گا آپ کا چار یہ تھا دوستو آج کے پانچ ٹائپ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں سب سے پہلے دیکھ لینا آپ کو میں نے جو ٹائپ بتائی ہیں وہ دیکھ لینا کون کون سے تھے sitten سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو کیسٹن پوچھتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیسٹن پوچھے گا اے باجہ سنکھیا پر آپ پرسن دیکھتے ساری آپ کے دماغ کے اندر ایک ہی بات آنی چاہیے بھی پرسن اے باجہ سنکھیا سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اگر پرسن اے باجہ سنکھیا سے ہو جائے تو دوسری ٹائپ آپ کو دیکھنی نہیں ہے اگر اے باجہ سنکھیا سے نہیں ہو تو آپ کے دماغ میں دوسرا آئیڈیا کیا آنا چاہیے یہ پرسن چینیا پر اداری تو ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو چینیا بتائی تھے پلس، مائنس، گناہ اور باگ کے اگر اس پہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر پرسن ہوگا سم اور ویسم پہ اگر سم ویسم پہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر اس کے بعد میں آپ کو ورگ اور گن چیک کرنا ہے بھی ورگ اور گن کے اوپر تو پرسن نہیں کسی نہ کسی ٹائپ پانچ ٹائپ کے پرسن بنیں گے اس کے اوپر میں نے آپ کو پانچوں کی پانچوں ٹائپ کروا دی ہیں اس کے بعد میں دیکھتے ہیں آج کچھ ایک اس کے ادارن دیکھ لینا سب سے پہلے آپ کو question number 1 ادارن کے لیے جیسے آپ کو دے رکھا ہے 24, 29, 35, 42, 50 تو یہاں پہ اس نے خالیستان دے دیا بھی اس خالیستان کی جگہ پہ کون سی زنکھیا آئے گی تو دیکھ لینا اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے اور سب سے آسان ٹائپ مانی جاتی ہے یہ اس چپٹر کے اندر دیکھ لینا اس نے کیسے کیا سب سے پہلے 24 کے اندر 29 کیسے آیا 24 سے سیدھا 29 کیسے آیا تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا سب سے پہلے دیکھیں گے بھی یہ question اے باجہ سنکھیا پہ تو نہیں ہے اے باجہ سنکھیا پہ تو نہیں ہے کیونکہ 24 آرہا 6 کے پاڑے میں 24 آتا ہے 35 کے پاڑے میں آتا ہے یہ 7 کے پاڑے میں آتا ہے یہ 5 کے پاڑے میں آتا ہے تو اے باجہ سنکھیا کہ میں نے آپ کو پریباشتہ لکھائی تھی بھی وہ ہے سنکھیا یا تو وہ خود سے کٹے یا ایک سے کٹے وہ اے باجہ سنکھیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھ لینا 24 سے 39 چیک کریں گے دوسری ٹائپ جو چین ہے کہ میں نے آپ کو بتائی تھی یہ دیکھ لینا 24 سے 39 آئے گا تو اس نے کیا کیا تھا پلس کا 5 24 سے 39 24 کے اندر 5 پلس کریں گے تو کتنا آ جائے گا 39 آ جائے گا اس کے بعد میں 39 سے 35 پر گیا تو اس نے کیا کیا تھا کتنا کیا ہے اس نے پلس کا 45 سے 40 سے 50 پر گیا تو اس نے کیا کیا تھا پلس کا 8 اور ابھی 8 سے جب ریکیستان پر جائے گا یہاں پہ ایک ایک پلس کر رہا ہے 5 کے اندر ایک جوڑیں گے تو 6 آ رہا 6 کے اندر ایک جوڑیں گے تو 7 آ رہا 7 کے اندر ایک جوڑیں گے تو 8 آ رہا آٹھ کے اندر ایک جوڑیں گے تو کیا آ جائے گا نو یعنی پچاس کے اندر جب نو پلس کریں گے تو ہمارا اتر ہو جائے گا انسٹھ اس کے بعد میں دوسرا question دیکھ لینا دوسرا question کے اندر یہ کیا کر رہا ہے question number second question number second کے اندر میں آپ کو دے رہا ہوں دس چھے دس سترہ ستائیس چاریس اس کے بعد میں دے رکھا ہے question mark کا چین ہے یہ میں آپ کو پلس پلس کے question کر رہا ہوں جو پلس پلس پر اداریت ہے دیکھ لینا جب چھے سے دس پر جائیں گے تو اس نے کتنا پلس کیا ہے سیدھا سا پتہ چل رہا ہے جب چھے سے دس پر جائیں گے تو کتنا پلس کیا ہے اس نے چار ابھی دس سے سترہ پر جائیں گے تو کتنا پلس کر رہا ہے یہ سات سات سے سترہ سے ستائیس پر جائیں گے تو کتنا پلس کر رہا ہے دس ستائیس سے چاریس پر جائیں گے تو کتنا پلس کر رہا ہے یہ تیرہ تو ابھی دیکھ لینا اس کو کیا چیک کریں گے جیسے چار کے اندر کتنے جوڑے ہیں اس نے جو سات آ گیا تین جوڑے ہیں پھر سات کے اندر تین جوڑے تو دس آ گیا پھر دس کے اندر تین جوڑے ہیں تو کتنا آ گیا تیرہ آ گیا ابھی دیکھ لینا تیرہ پلس کا تین کریں گے تو سوڑا پلس تین کر رہے ہیں یہاں پہ بھی پلس تین کر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی پلس تین کر رہا ہے ادھر دیکھ لینا ادھر اس نے پلس کا ایک کیا تھا ادھر بھی پلس کا ایک کیا تھا ادھر بھی پلس کا ایک کیا تھا اور ادھر بھی پلس کا ایک کیا تھا ٹھیک ہے یہ تو تھی جوڑ پر اداری تھا جوڑ پر اداری تھا ابھی دیکھ لینا ابھی اس کے بعد میں یہ کس اس سے پوچھ سکتا ہے اس سے پوچھ سکتا ہے گھٹاؤ پر آدھا رہی تھا ٹھیک ہے تو میں آپ کو پرسن دے رہا ہوں ٹیکنڈ نمبر ٹائپ اس کی آ جاتی ہے گھٹاؤ والی پرسن ہے آپ کا بہتر بہتر 67 پھر 60 پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہے پچپن 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 کے بعد میں آ جاتا ہے اکاون اکاون کے بعد میں آپ کو دے رکھا ہے اس نے خالستان تو آپ کو یہ بتانا ہے بھی اس جگہ پہ کون سی کون سی سنکھیا آئے گی خالستان کی جگہ پہ کون سی سنکھیا آئے گی تو دیکھ لینا اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے بہتر میں سے اس نے کیا نکڑا بھی 66 آ گیا تو اس نے یہاں پہ کیا تھا مائنس کا پانچ پھر 66 میں سے مائنس کا کتنا کر دیا اس نے چار پھر 63 میں سے مائنس کا اس نے کتنا کر دیا 3 جو کی 60 آ گیا یہاں تک تو دیکھ لینا مائنس کا ایک ہے کر رہا ہے نا یہاں پہ بھی مائنس ایک ہو گیا یہاں پہ ان دونوں کے بیچ میں بھی مائنس ایک ہے ان دونوں کے بیچ میں بھی مائنس ایک ہے اس کے بعد میں یہ دیکھ لینا 6 سنکھیاں کا ہے نا ایک یہاں پہ آ جائے گی 1, 2, 3, 4, 5 اور 6 6 سنکھیاں ہیں تو دیکھ لینا جب 60 سے پھر پچپن پہ جائیں گے 51 سے کیا کریں گے مائنس کا 3 کریں گے 51 سے مائنس کا 3 کریں گے تو ہمارا اتر کتنا آ جائے گا 48 ٹھیک ہے اسی ٹائپ سے آپ کو کرنا ہے تو یہ دیکھ لینا 5 مائنس 4 کریں گے تو ایک آ رہا ہے 4 مائنس 3 کریں گے تو ایک آ رہا ہے تو جو نیچے والی سنکھیاں ہیں وہ سنکھیاں ہمیشہ ہی ایک سمان ہوگی میں نے آپ کو جوڑ والے سوال کے اندر بھی بتایا تھا اور میں نے آپ کو ابھی مائنس والے کیسے کے اندر بھی میں بتا رہا ہوں اس کے بعد میں کیسے نمبر آ جاتا ہے نیکسٹ کیسے نمبر نیکسٹ آپ کا گناہ پر آداریت گناہ پر آداریت دیکھ لینا گناہ پر آداریت کیسے ہو سکتا ہے آپ کا کیسے نمبر آداریت بارہ کے بعد میں 36 36 کے بعد میں 108 ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دے رکھا ہے خالستان ابھی دیکھ لینا گناہ کیسے کریں گے بارہ کے اندر کس کا گناہ کیا بھی 36 آ گیا بارہ کے اندر کس کا گناہ کیا 36 آ گیا تو بارہ تیئے کتنے ہوتے ہیں 36 36 کے اندر کس کا گناہ کیا تو 108 آ گیا 36 تیئے 108 ہوتے ہیں ابھی 108 کے اندر بھی 3 کا ہی گناہ ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی نیچے باری سنکھیا آئے گی وہ ہمیشہ ہی کومن ہونی چاہیے سبھی کے اندر تو نیچے باری سنکھیا کومن آ رہی ہے 108 کے اندر جب 3 کا گناہ کریں گے تو 8 تیئے 24 اور 100 تیئے 300 تو کتنا آ جائے گا 324 اس کے بعد میں باری آئے گی باگ کے اوپر اگر آپ کو باگ دے رہا جیسے پاگ پر اداری تھا جیسے آپ کو ادارن کے لیے اس نے سنکھیا دے دی 100 2 کے بعد میں آپ کو دے دی 50 50 کے بعد میں آپ کو یہاں پہ اس نے دے دیا تو دیکھ لینا یہاں پہ اس نے دے دیا پچیس پچیس کے بعد میں آپ کو دے دیا کیوسٹین مارک کا نشان تو دیکھ لینا سو سے جب پچاس پر جائیں گے تو کس کا باگ دیا اس نے جو سو سے پچاس آ گیا تو دو کا باگ سب کوئی پتہ چل رہا ہے نا وہ تو باگ دیا اس نے دو کا پھر پچاس سے جب پچیس پر جائیں گے تو کس کا باگ دیا ہے دو سے ابھی پچیس کے اندر جب ہم دو کا باگ دیں گے تو کتنا آ جائے گا ہمارا اتر بارہ پوئنٹ پانچ کیا آپ کو دیان رکھنا ہے صرف ایک ہی بات دیان رکھنی ہے آپ کو بھی جو یہ سنخیہ آ رہی ہے نیتیا والی سنخیہ وہ سنخیہیں کومن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے ادارن کے لیے اس نے دے رکھا ہے question number next question number next اس نے کیا دے رکھا ہے سوڑا سوڑا چتیس چتیس کے بعد میں اس نے کیا دے رکھا ہے چونسٹ چونسٹ کے بعد میں اس نے دے رکھا ہے سو اس کے بعد میں آپ کو دے رکھا ہے خالستان خالستان کے سٹان پہ آپ کو بتانی ہے کون سی سنخیہ آئے گی تو دیکھ لینا کیسے ہو رہا ہے یہ question میں نے آپ کو ابھی جو ورگ لکھائے تھے سوڑا کس کا ورگ بتایا تھا میں نے آپ کو چار کا ٹھیک ہے چھتیس کس کا ورگ بتایا تھا چھتیس بتایا تھا آپ کو چہ کا چونسٹ کس کا ورگ بتایا تھا میں نے آپ کو چونسٹ بتایا تھا آٹھ کا سو کس کا ورگ بتایا تھا سو بتایا تھا میں نے دس کا اور ابھی دیکھ لینا یہاں پہ جب یہ پلس کا دو کر کے چھے آ گیا چار کے اندر دو جوڑیں گے تو چھے آ گیا چھے کے اندر دو جوڑیں گے تو کتنا آ جائے گا 8 آ جائے گا 8 کے اندر پلس کا دو کریں گے تو کتنا آ جائے گا 10 ابھی 10 کے اندر پلس کا دو کریں گے تو کتنا آ جائے گا 12 یعنی 12 کا سکیئر تو 12 کا سکیئر میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کتنا ہوتا ہے 143 یہ تھی دوستو آج کی کچھ بیسک بیسک باتیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے کل اس کے اوپر کسٹن کریں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے شاہد شیئر کریں اگر آپ پرطاب کلاسز کے یوٹیوب چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے گھنٹے کو دبا لیں تاکہ ہماری آگے آنے والی کلاسزوں کا نوٹیفکیشن آپ تک جلد سے جلد مہنچیں ملتے ہیں کل اسی چیپٹر کی نیشٹ کلاس کے ساتھ تبدہ کے لیے جائے ہن جائے بات